موسیقی سیکیورٹی فورس نے ٹیکسی ڈرائیور کو مار پیٹ کر لوٹنے والے تین گیر قانونی تاریکین کو گرفتار کر لیا سعودی خبرصہ ادارے اس پی اے کے مطابق ریاض پولیس کے معاون ترجمان الکریدیس نے بتایا کہ گیر قانونی تاریکین وطن ریاض کے مختلف مقامات پر واردادے کر رہے تھے حلازمان میں سے دو پاکستانی اور ایک ایتھوپی سامل ہے یہ عمر کے تیسرے اور چوتھے اشرے میں ہیں ترجمان نے کہا کہ یہ تینوں ٹیکسی ڈرائیوروں کو دھوکے دے کر گیر آباد یا ایسے مقامات پر لے جاتے جہاں تاریکی ہوتی وہاں انہیں مار پیٹ کر لوٹ لے دے تھے ان کے قبضے سے چودہ ہزار ریال برامد ہوئے ہیں پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ملازمان کو حراست میں لے کر قانونی کاروائی کے لیے پبلک پریشی گویسن کے حوالے کر دیا گیا اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے کہ ریاج پولیس نے دو سعودی شہریوں کو بھی گرفتار کیا ہے وہ غیر ملکوں کو لوٹتے تھے اخبار 24 کے مطابق مقام شہری بغیر نمبر بلیٹ والی گاڑی سے واردات کر رہے تھے غیر ملکی کو روک کر اس پر حملہ کیا اور اس سے مار پیٹ کر نگد اور قیمتیش اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے تھے وزارت داخلہ نے سرکاری اس نے ایکاؤنڈ پر ویڈیو کلپ جاری کی ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ کسی طرح سعودی شہریوں نے غیر ملکوں کو زدو کوب کر کے اسے لوٹ رہے ہیں ویڈیو کلپ میں حملہ آواروں کی گرفتاری بھی دکھائی گئی ہے دونوں سعودی شہری ہیں اور عمر کے تیسرے اشرے میں ہیں یمن میں مجید 1402 بارودی سرنگ صاف سعودی عرب میں شہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات پروجیکٹ مسام نے ستمبر دوہزار بیس کے چوتھے ہفتے کے دوران یمن میں 1402 بارودی سرنگ صاف کی ہے سعودی خبرزہ ادارے اس پی اے کے مطابق یہ بارودی سرنگ ایران کے حمایت یافتہ ہوسی دہست گردوں نے بچھائے ہوئی تھی جو بارودی سرنگ صاف کی گئی ہے ان میں 193 ٹینگ شکن تھے 608 بغیر دھماکے سے پھٹنے والے اور 595 دھماکے خیز تھے شہ سلمان مرکز کے مسام پروجیکٹ اب تک 1899197 بارودی سرنگ صاف کر چکا ہے ہوسی یہ سرنگ یمنی اسکولوں گھروں اور کھلے مقامات پر بچھائے ہوئے ہیں ہوسی ان سرنگ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ شہریوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں مختلف طریقے سے چھپائے ہوئے تھے ان سے بہت سارے بچے اوڑتے اور بڑھے یا تو ہلاک ہو گئے ہیں یا معذوری کی زندگی گجارنے پر مجبور ہیں جزان میں ڈکیتی دو لاکھ ریال لوٹ لے گئے سعودی عرب میں جزان ریجن کے الردیس تحصیل جبل اسود میں بڑھے شہری کے مقام پر ڈکیتی میں دو لاکھ ریال لوٹ لے گئے سبق ویب سائٹی کے مطابق گیر قانونی طور پر افریقیوں نے گھروں میں گھس کر معامر سعودی کے ہاتھ پاؤں باندھیے تھے اور اس کا گلہ دبا کر اسے بے ہوش کر دیا تھا افریقی دو لاکھ ریال لوٹ کر فرار ہو گئے سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بڑھے شہری گھر میں تنہا تھا گیر قانونی طور پر مقیم افریقیوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر ڈاکہ ڈالا پولیس واقعی کی تفصیلات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہی ہے جبل اسود کے باشندوں کو واقعی کا علم اس وقت ہوا جب افریقی ڈکیتی کر رکے فرار ہو گئے تھے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریپورٹ درج کرا دی کمیونیو کیسن اینڈ انفورمیسن ٹیکنالوجی کی اسمیہ سعودیوں کے لیے مختص سعودی وزیر افرادی قوت و سماج بہبود احمد الراجی نے نیجی اداروں میں کمیونیو کیسن اینڈ انفورمیسن ٹیکنالوجی کی اسمیہ سعودیوں کے لیے مختص کر دی اسمیہ یعنی کے نوکریاں اکبار ٹونٹی فور اور المرسط کے مطابق سعودی وزیر افرادی قوت نے کہا ہے اس فیصلے سے سعودی نوجوانوں کو روجگار کے مزید موقع حاصل ہوں گے یہ فیصلے ایسے تمام نیجی اداروں پر نافذ ہوں گے جس کے ملازموں کی تعداد پانچ یا اس سے زیادہ ہوگی کمیونیو کیسن اینڈ انفورمیسن ٹیکنالوجی انجینئرنگ نئی اپلیکیسن پروگرامنگ کمیونیو کیسن کی تقنیقی اسمیوں تقنیقی مدد اور انالائسس پر یہ فیصلہ لاغو ہوگا وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود نے نیجی اداروں کے مالکان اور اسمیوں پر ملازمت کے متلشی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ وزیر افراد کی ویب سائٹ سے تفصیلات حاصل کر کے فیصلے پر عمل درامت کریں یاد رہے کہ وزیر افرادی قوت نے حال ہی میں متعدد اسمیوں کی سعودی جیشن کے لئے کئی فیصلے کیے ہیں یہ ان میں سے ایک ہے وزیر افرادی قوت انفورمیسن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونکیشن کی نو ہزار اسمیاں یعنی نو ہزار نوکریاں سعودی شہریوں کو مہیا کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں وزیر افرادی قوت نے ایک فیصلہ یہ بھی کیا ہے تقنیقی پیشوں کے ملازمین کو کم از اکم پانچ اور سپیشلسٹ پیشوں کے ملازمین کو کم از اکم سات ہزار ریال تنخواہ دی جائے تو یہ تھی آج کی سعودی عرب کی بڑی خبریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنا والی ویڈیو کا نوڈیف وزن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت بہت شکریہ